السلام علیکم ای بریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیوں بہت ہی مزدار سی پیٹھے کے ہلفے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار سی پیٹھے کے ہلفے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزدی کے بنتا ہے اور اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے ہیں وہ میں نے ادھر سب ریڈی کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں نے پیٹھے کو دھوکی اچھے سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور چینی میں نے اس میں ڈا رہی ہوں تک کہ میں پانسو گرام گھی ایک پیلی میں نے یہاں پہ دیسک گھی لیا ہے ایک پیلی میں اس میں لے رہی ہوں فریش کریم کی کچھ کشمش لیے میں نے اور سبز علاج جی اور نارل میں ڈا رہی ہوں اس میں کچھ کو میں نے ایسے باریک سا کٹ کر لیا اور کچھ کو میں نے ایسے کرش کر لیا اور ایک گلاس ہمیں چاہیے ملک کا چلیں رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پینویں ڈالیں گے کٹا وہ پیٹھا اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً ڈیوٹ سے دھو گلاس پانی کے اور اس کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پیٹھے کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو چاہ کر لیتے ہیں ابھی پیٹھا اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور پیٹھے کو ہم لیتی نہیں دیر بوائل کرنا ہے کہ جب تک یہ اچھے سے گل نہ جائے اور اس کا سارا پانی ڈرائے نہ ہو جائے جیسے ہی پانی ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس ملک کا دودھ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جو دودھ ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے دودھ میں پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی میں نے تقریبا 500 گرام چینی اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم میٹھا پسند کرتے ہیں یا زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں جیسے آپ کیپنی مرضی ہے آپ اپنی مرضی کی حساب سے میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ اچھے سے ٹرائے ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور یہاں میں ڈا رہی ہوں دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی آویلیبر ہے تو بیسٹ ہے ادروائز آپ کوئی بھی گھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہ گھی میں اچھے سے بنائی کروں گی گھی میں اچھے سے بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فریش کریم میں ادھر لے رہی ہوں آپ کوئی اسی بھی کریم لے سکتے ہیں بازار سے اگر گھر میں ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے تو کریم میں آپ نے دیکھ رہے ہیں میں نے بلکل اینڈ پر ڈالی ہے کریم ڈالنے سے ہمارا ہلوہ بہت ہی تیسٹی رڈی ہوگا تو اب ہلوے کی منعی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کشمش کٹا ہوا ناریگل آپ ڈرائی فروٹ کوئی بھی اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میری ہلوے کی یہ ریسپی اچھی لگیا ہے تو پلیز روٹ ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسپی کو ایسے ہی اس ٹرائے بیس ٹرائے فالو کریں گے تو آپ کا بھی ہلوہ بہت ٹیسٹی رڈی ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نئی ریسپی اچھا تب تک کے لیے اللہ حافظ